السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کے لیے بیس ٹائمنگ کیا رہے گی دبائی میں آنے کے لیے اور جوب دوننے کے لیے تو ویسے تو دبائی میں سال کے بارہ میں ہی نے 24-7 جوبز اوپنز رہتی ہیں کافی ساری اپورچونٹیز ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل مارکٹ ہے اور دنیا کی سب سے سیفیسٹ کنٹری ہے لیکن پھر بھی جو زیادہ جوبز اویلیبل ہوتی ہے جو سیزنز ہوتا ہے جوبز کا یا یہاں پر جو ٹوریزم کے حوالے سے مطلب مشہور ہے دبائی تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بیسٹ سیزنز ہیں وہ ہے سپٹیمبر، نویمبر، دیسمبر، سپٹیمبر، اکتوبر، نویمبر، دیسمبر اور پھر جنوری، فیبری یہ جو پانچے مہینے ہیں، اپ ٹو مارچ، اپریل آپ کہہ لیں کہ جو پانچے مہینے ہیں یہ بیسٹ ہیں جوب دوننے کے لیے دبائی میں کیونکہ ایک تو موسم اچھا ہوتا ہے، سیزن اچھا ہوتا ہے، موسم اچھا ہوتا ہے مطلب تھنڈی ہوتی ہے یہاں پر، ویدر جو ہے وہ تھنڈا رہتا ہے دوسری بات کہ یہاں پر ٹوریزم اوپن ہو جاتا ہے بہت ساری جو فیسٹیولٹیز ہیں، بہت سارے جو جیسے گلوبل ویلیج ہو گیا دبائی فیسٹیول سٹی ہو گیا اور اس طرح کے بہت سارے جو مطلب ٹوریزم سپورٹس ہیں جو فیسٹیولز ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے کافی سارے جوبز اوپن ہو جاتے ہیں یہ نہیں کہ صرف ٹوریزم ڈپارٹمنٹ میں ہی اوپن ہو جاتے ہیں مطلب اس حوالے سے پھر یہ وہاں سے مطلب سمجھے کہ آپ ایک ہاؤس کیپنگ سے لے کے کلینرز سے لے کے مینجریل لیول تک کے جوبز اوپن ہو جاتے ہیں یہاں پر کافی زیادہ دبائی میں اس حوالے سے جو ہیں تو یہ والے جو مہینے ہیں یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو کارنٹی کوشش کیجئے گا کہ آپ ان مہینوں میں آئیے گا ایک تو موسم اچھا رہتا ہے آپ کو کہیں پر انٹرویوز وغیرہ پر آنا جانا رہتا ہے تو ابھی آپ آرام سے جا سکتے ہیں گرمی نہیں رہتی ہے زیادہ دوسری بات کہ یہاں پر کافی زیادہ جوبز کی جو اوپننگز ہوتی ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں کافی کیونکہ بہت سارے لوگ جو یورپین کنٹریز سے ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ کنٹریز سے ہوتے ہیں وہ یہاں پر ٹورزم کے حوالے سے لوگ آتے ہیں تو ہوتلز میں جوب اوپننگز ہو جاتی ہے باقی بہت سارے اور بہت سارے ایسے دپارٹمنٹس ہیں جہاں پر جوب کی اوپننگ ہو جاتی ہے لوگ آتے ہیں شاپنگز وغیرہ کرنے کے لیے اور گومنے پھرنے کے لیے دبائی آتے ہیں کیونکہ یورپ کا موسم کافی تھنڈا رہتا ہے تو جو یورپین سائیڈ والے لوگ ہیں تو وہ یہاں پر آتے ہیں موسم کو انجوئی کرنے کے لیے یہاں پر سن کو انجوئی کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس حوالے سے کافی زیادہ جوبز اویلیبل ہوتی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آنے سے پہلے اپنے سارے ڈاکومنٹس آپ نے اٹسٹ کرنے ہیں جو جو بھی ڈاکومنٹس ہیں آپ کے ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں جو بھی ہیں آپ کے پاس for example اگر آپ نے SSC کر رہا ہے secondary school certificate ہے آپ کے پاس مطلب جسے metric بھی ہم بولتے ہیں یا higher secondary school certificate ہے جسے ہم FSC یا plus 2 بھی بولتے ہیں یا for example آپ کے پاس graduation کی degree ہے یا master کی degree ہے جو بھی ہے تو جو last certificate ہے آپ کے پاس last degree ہے جس نے metric کر رہا ہے وہ صرف metric کا ہی جو certificate ہے original وہ attest کر کے آئے گا جس نے FSC کر رہا کی ہے HSSC کر رہا کی ہے وہ attest کر کے آئے جس نے graduation کر رہا ہے جس نے جو آپ کے پاس last certificate ہوگا وہ آپ نے attest کرنا ہے اس کو attest کہاں سے کرنا ہے آپ نے آپ نے board سے attest کرنا ہے جہاں سے آپ نے exam دیا ہوگا اس کے بعد آپ نے inter board سے attest کرنا ہے وہاں آپ نے country میں پھر اس کے بعد آپ نے وہاں ministry of foreign affairs سے اس کو attest کرنا ہے اور پھر UAE embassy سے attest کرنا ہے تو different countries کی different وہ ہوتی ہیں جیسے پاکستان کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے وہاں پر یہ board پھر inter board پھر ministry of foreign affairs سے attest کرنا ہے پھر UAE embassy سے آپ نے attest کرنا ہے UAE embassy کے لیے آپ نے Sasha Sasha ایک company ہے مطلب ایک services دیتی ہیں کیونکہ آپ خود جا نہ ہی سکتے ہیں ادھر embassy میں attestation کے لیے تو آپ نے ان کو دینے ہیں اپنے ڈاکومنٹس وہ آپ کو attest کر کے واپس لا کر دیں گے تو آنے سے پہلے kindly documents اپنے سارے attest کر لیجئے گا کیونکہ بعد میں یہاں پر problem ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے اچھی سی سی وی بنانی ہے سی وی آپ کوشش کریں آپ یہاں آ کر بنائیں تو اچھا رہے گا کیونکہ آپ یہاں آئیں گے تو آپ سب سے پہلے اپنے لیے ایک sim arrange کریں گے airport پہ بھی sim مل جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ باہر آتے ہیں تو کسی دوست وغیرہ یا کسی اور سے آپ اپنے لیے ایک sim arrange کیجئے گا تو یہاں کی سی وی میں یہاں کا number ڈالیے گا ہماری غلطی کیا ہوتی ہمارے لڑکے زیادہ غلطی یہ لوگ کرتے ہیں جو jobs زونے کے حوالے سے آتے ہیں پاکستان کا number لگایا ہوتا ہے اس پہ وہ بولتے ہیں what's up ہے ہمارا اس پہ لیکن ایسا نہیں چلتا ہے آپ نے اس کے لیے یہاں کا number cv میں update کرنا ہے اور email address آپ نے اپنے لیے ایک email address اگر نہیں ہے تو بنا لیجئے بہت simple ہے gmail میں جا کے email address بنائیے وہ updated email address آپ نے لگانی ہے کیونکہ کچھ companies direct call کرتی ہیں کچھ companies email کرتی ہیں پھر آپ نے یہاں پر آکے indeed پہ ایک account بنانا ہے اگر وہی سے account اور جیسے linkedin ہو گیا dubizal یہاں پر ایک website ہے اس پہ بھی آپ account بنا سکتے ہیں تو اس پہ account بنا کے آپ نے apply'ا start کر دینی ہے اور ایسا نہیں کہ آپ نے ایک دن میں ایک apply'ا کر لی اور پھر بیٹے رہیں اور ویٹ کرے کہ ہاں بھئی ہمیں اس کی call آئے گی یا اس کا کوئی email آئے گا دن میں آپ نے کافی سارے apply'ا کرنی ہے کیونکہ یہ ایک international market ہے ڈیوپین کنٹری سے لوگ آتے ہیں ایجبٹ سے لوگ آتے ہیں اور بہت سارے لوگ مطلب بہت ساری کنٹریز کے لوگ آتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ہنڈرڈ پرسنٹ دینی ہے آپ نے یہ ٹک ٹوک یوز کرنا یوٹیوب یوز کرنا فیس بک یوز کرنا ٹویٹر جو بھی آپ نے مطلب یہ جو فور ایکزمپل جو انٹرٹیمنٹ کے لیے جو چیزیں آپ نے بھول جانا ہے ایک مہینے دو مہینے کے لیے سب کچھ بھول جانا ہے اگر یوز کرنا بھی ہے تو جسٹ جوپ کی انفرمیشن کے بارے میں آپ نے یوز کرنا ہے اس کے علاوہ آپ بھول جائیں کہ آپ نے کیسے مطلب انٹرٹیمنٹ وغیرہ موویز دیکھنا یہ وہ ایک مہینے دو مہینے کے لیے آپ بھول جائیں صرف اپنے جوپ کو فائنڈ کرنے میں جوپ کو ڈوننے میں آپ فوکس کریں تو انشاءاللہ آپ کو جوپ ضرور ملے گی تو اس ویڈیو سے میرے شاہل سے آپ کو کافی سارا مطلب انفرمیشن مل گیا ہوگا کہ یہ جو چار پانچے مہینے ہیں خاص کر یہ جو ونٹرز کے مہینے جو سردی کے یہ بہت ہی سوٹیبل ہیں بہت زیادہ جوپ زابنگ ہوتے ہیں اور مہینوں کے مقابلے میں تو کائنڈلی آئیے اور اپنا جو ہے ٹرائی کیجئے لگ ٹرائی کیجئے ویل پرپیئر ہو کے آئیے ویل گروہ ہو کے آئیے انگلیش پہ اپنی پریکٹس کیجئے کیونکہ یہاں پر جو ہے انگلیش مست ہے ہر ایک فیل میں انگلیش مست ہے کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ملٹی نیشنل ملٹی نیشنل کانٹری ہے مطلب بہت سارے تو انگلیش میں توڑی بہت ہلو ہائے آپ کی ہونی چاہیے سیکھ کر آئے ہیں اگر آپ کو نہیں آتی ہے اور باقی اپنے ڈاکومنٹس جو میں نے آپ کو بولا ہے اٹسٹ کر کے آئیے اور اپنے فل تیاری کر کے آئیے تو یہ والے جو مہینے ہیں جیسے اب یہ نومبر دیسمبر جنوری فیبری مارچ اپریل اس مہینوں میں آپ کسی بھی مہینے میں اپنا پلین کیجئے اور اس کے بعد آئیے اور اپلائی کیجئے جوپز کے لئے اگر آپ کی قسمت میں ہوا تو آپ کو جوپ ضرور ملے گا اور آخر میں میں آپ کو ویو بھی دکھا دیتا ہوں آپ ذرا دیکھئے گا پیارا ویو ہے یہاں سے تو انجوئی کیجئے اس ویو کو بھی آخر میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ